پاکستان کے کھیتی سے سونا اگلنے والے ہمارے کسان بھائی بیٹے ہیں جو کہ پاکستان کی ذرات ہماری ریڑ کی ہڈی ہے اس میں آپ جو شبانہ روز محنت کرتے ہیں اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ آپ کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے پاکستان میں دوسرا ذرعی انقلاب آنے والا ہے ملک کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہے وزیر عظم شہباب شریف کا گرین پاکستان انیشیٹیف فوڈ سیکیورٹی سیمینار سے خطاب بولے ماضی کو خیر عباد کہہ کر پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام دلائیں گے منتیں کر کے کرس لیے پاکستان اب مزید کرس لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا ہمارے کھیت سونا اگلتے ہیں ذرات پاکستانی معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہے کسانوں کے لیے وسائل پیدا کرنا حکومت کا فرض ہے ترقی کا راز محنت محنت اور محنت میں ہے کسان کو گندوں میں اپنی محنت کی قیمت نہیں ملے گی تو کوئی اور فصل پیدا کرے گا اسلام آباد میں سمینار میں سرکاری حکام اور ذریعی ماہرین کی بڑی تعداد میں شرک کر پاکستان ترقی کرے گا دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہمارے پاس ہر طرح کا پوٹینشل موجود ہے جو پاکستان کو اروج پر لے جا سکتا ہے آرمی چیپ جنرل آسم منیر کا برین پاکستان سمینار میں خطاب بولے کہ سب یہاں پاکستان کو ایک بار پھر سرسپس کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں پاکستان کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے ہم باصلاحیت قوم ہیں ضرورت صرف یہ ہے کہ ملکر ترقی میں حصہ ڈالیں پاکستان کی معاشی ترقی کے لئے بحیثیت ادارہ ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں مسلمانوں کے لئے دو ہی حالتیں ہیں مسئیبت میں صبر اور خوشی میں شکر ادا کرتا ہے دوبئی مذاکرات سے باہر رکھنے پر ناراض فضل رحمان کی وزیراعظم سے ملاقات پرائی منسٹر ہاؤس میں ملاقات میں شہباز صریف اور فضل رحمان کا سیاسی صورتحل پر تبادلہ خیال وزیراعظم کی سربراہی پی ڈی ایم کے خچات دور کرنے کی کوشش ہیں فضل رحمان کی ناراضی دور کرنے کے لئے نواز صریف کا بھی وزیراعظم شہباز صریف سے رابطہ نواز صریف نے شہباز صریف کو مولانا کے خچات دور کرنے کی ہدایت کی کہا فضل رحمان آہم اتحادی ہیں دوبئی ملاقاتوں پر اعتماد میں لیا جائے سیٹ ایڈجسمنٹ سے متعلق معاملات مل کر تیہ کریں گے اتحادیوں سے مشاورت کے بعد امیدبار میدان میں اتاریں گے دوبائی میں دو خاندانوں کی ملاقات ہوئی جی ایو آئی کے رہنمہ وفاقی وزیر مولانا عبدالواسی کی نائیٹیڈ نیوز کے پروگرام ہو کے رہا ہے میں گفتووو بولے کہ دوبائی کی میٹنگ سے پہلے بھی جی ایو آئی کے خدشات تھے وزیراعظم صاحب ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتے جی ایو آئی حکومت چھوڑنے والا ڈراما نہیں کرے گی مزید بولے کہ مقتدر قوتوں کو قائل کیا چیئرمنٹ پی ٹی آئی ریاست کے خلاف ہے موجودہ حکومت پاکستان کو بچانے کیلئے لائے گئی تھی این پی کے صبائی صدر ایول ولی خان کی مولانا فضل رحمان پر شدید ان کی کہتے ہیں مولانا اور ان کی پارٹی کے لیے گورنر حاجی غلام علی شرمندگی کا باعث بن چکے وہ گورنر کے عہدے کے لیے غلام علی کی حمایت کی غلطی تسلیم کرتے ہیں انہیں معلوم نہیں تھا وہ کیسا بندہ ہے وہ فضل رحمان کے گھر کا بندہ ہے جو انہیں خوب جانتے تھے مولانا اپنے سمدھی اور فیصلوں کو اپنانے کی حمد پیدا کرے انہوں نے کسی بزرگ کی بڑی کرپسن کی بات نہیں کی مو کھولا تو کچھ نہیں بچے گا سعودی عرب میں نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ پر مشاورت قائد نون لیگ کے سعودی عرب سے پاکستان میں ساتھیوں سے ٹیلپانک رابطے کچھ رہنماؤں نے نواز شریف کو چودہ اگز کو وطن واپسی کا مشفرہ دے دیا نواز شریف کے قریبی ساتھیوں کے ایک ساریت نے ستمبر کے وست میں واپسی کا مشفرہ دیا نون لیگ کے رہنماؤں نے الیکشن کی حکمت عاملی پر بھی مشاورت شروع کر دی آئے پی پی اور دیگر جماعتوں سے ایجسمنٹ کا فیصلہ نواز شریف کریں گے وزر رحمان سے ایجسمنٹ کے لیے مذاکرات مریم نواز کی وطن واپسی پر ہوں گے سن میں جی ڈی ایجسمنٹ پر مشاورت ہوگی ٹکٹس کے لیے پہلی ترجی نون لیگ کے وفادار ارکان ہوں گے دھرون ملک چیئمن پی ٹی آئی کی پروکسیز موجود ہیں وزیر اطلاعات مریم آرنگزیب کہتی ہیں اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی ترجمہ نہیں ہے صرف ٹویٹر ہینڈل ہے سازشی ٹولہ ملک لوٹ کر چلا گیا چیئمن پی ٹی آئی قوم اور شہدہ کی مجرم ہیں انہوں نے اپنے دور حکومت میں اپوزیشن راہنماؤں کے خلاف انتقامی کاروائیاں کی نو مائی کی منصوبہ بندی کرنے والا پوچھتا ہے فائدہ کس کو ہوا خاجہ آصف کہتے ہیں نو مائی کے واقعات کا منصوبہ ساز صرف جیئمن پی ٹی آئی تھا اللہ نے ناکام بنایا ورنہ اس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی وزیر آزم کے صاحبزاد سلمان شاہباز منی لانجنگ کے الزام سے بھری فائے سنٹرل کوٹ نے سلمان شاہباز اور دیگر ملزموں کو بھری کر دیا عدالت نے کہا کہ بچھل جی آئی ٹی کو ریکارڈ کون دیتا تھا جس پر شہزاد اکبر پرس کانفرنس کرتے تھے جو ریکارڈ فائے اور جی آئی ٹی نے پیش کیے وہ کہاں سے ملے میڈیا اور قوم کو گمراہ کیا گیا سلمان شاہباز کو کیسے کیس میں ملوث کیا گیا کس کی اجازت کے ساتھ ملک وزیر آزم کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا سلمان شاہباز پر جھوٹا کیس بنانے پر ایف آئے حکام کے خلاف کا روای کی جائے مجھے بھی چیئرمن اور وائز چیئرمن کی طرح زمانت دی جائے لہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کی استعداد سابق وزیر آلہ نے عدالت کو مزید بتایا ایسی تو کیا دینا تھا واش روم بھی اسی جگہ پر ہے جہاں قید ہیں نہ دواؤں کی سہولت ہے نہ گھر کے کھانے کی برا حال ہو گیا یہ تصویریں کھینچ کر سامان باپس لے جاتے ہیں کمرہ عدالت میں پرویز الہی کی بات پر کہکا لگ گیا ہائی کورٹ نے ایڈیشنل چیف سیکٹری اور آئی جی جیل کو آج پیش ہونے کا حکم دیا دوسری جانت ترجمان کافلی کے مطابق چودری شجاعت کی پیر کو پرویز الہی سے ملاقات نہیں ہوئی جی ایس کیو حملہ کی اس رہنمہ پی ٹی آئی شہریار آفریدی کی درقاس سے زمانت مسترد انصداد دیشتگردی کی خصوصی عدالت کے جج حامد حسین نے فیصلہ سنایا ملزم شہریار آفریدی کے جوڈیشل رمان میں چوبیس جنائے تک توسی کر دی گئی عدالت نے جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتار ملزموں کا چالان بھی پیش کرنے کا حکم دے دیا جیڈہ ہاؤس حملہ کیس میں رہنمہ پی ٹی آئی روینا جمیل کی زمانت خارج ایٹی سی لاہور نے عمر صرف راز جیما اور ایجاز چوڑری کے مزید جسمانی رمان کی درخواست مسترد کر دی عمر صرف راز اور ایجاز چوڑری کو جیڈیشل رمان پر جیل بھیج دیا پی آئی اے کے با کمال افسروں کا لا جواب کرنا ما پی آئی اے سپلائی چینڈ منجمنٹ شعبے کے افسروں کی نہ اہلی سے ائرلائن کو نوے کروڑوں پیسے زائد کے نقصان کا انکشاف آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ریپورٹ نے پی آئی اے آفسرز کی نہ اہلی کا بھنڈہ پھوڑ دیا نائنٹیٹو نیوز پی آئی اے کی بڑی بے ذاپتی کا سکینڈل سامنے لے آیا پی آئی اے کے سٹورز میں نوے کروڑ روپے کی خریدی گئی انونٹری بڑے بڑے خراب ہو گئی قانون کے رخوالے کا قانون سے کھل بار انکواری میں پیش ہونے سے انکار کروڑوں کی غیر قانونی جائدات بنانے والا ایف آئی اے کا انسپیکٹر خود کو قانون سے بالاتر سمجھنے لگا انسپیکٹر منصور محمد کی فرمایشوں سے تنگ بلڈر کی شکایت پر بھی ایف آئی اے نے قاربائی نہ کی منصور خان انکواری کمیٹی کے سلام نے نہ کوئٹا میں حاضر ہوا نہ اسلامباد میں پیش ہی دی بلڈر نے کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اس کی کرپشن کے ثبوت پیش کیے معامولی تنخواہ لینے والا انسپیکٹر کراچی میں کروڑوں روپے کی جائدات کا مالک بن بیٹھا قومی خزانے کے کروڑوں روپے بیرونے ملک سہر سپاٹوں پر بھی اڑائے پاکستان کے لیے مصبت خبر عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے ریٹنگ مہتر کر دی فچ نے پاکستان کی طویل مددی غیر ملکی کاننسی کے درجہ بندی کو ٹرپل سی میں اپگریٹ کر دیا فچ کے مطابق آئی ایم ایف موہدے کے بعد پاکستان کی بیرونی لیکوڈیٹی اور فنڈنگ کے حالات میں بہتری آئی فچ نے ایم ایف موہدے کے باوجود پاکستان کی معیشت پر خدشات کا اظہار بھی کیا کہا کہ قیرز ادائیگی اور معاشی بحالی کے لیے ایم ایف کے علاوہ بھی فائننسنگ درکار ہوگی اگر کرنٹ اکاؤنٹ قسارہ دوبارہ بڑھا تو ایم ایف فنڈنگ بھی ناقافی ثابت ہوگی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں پھر اضافہ انٹر مینگ میں امریکی ڈالر ایک روپےہ نووے پیسے مہنگا قیمت دو سو ستتر روپے نووے پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپےہ مہنگا دو سو تیراسی روپے کا ہو گیا سونا آٹھ سو روپے مہنگا پی تولہ قیمت دو لاکھ نو ہزار روپے ہو گئی پاکستان سٹاک مارکٹ میں کاروباری ہفتے کا مصبت آغاز پہلے ہی روز مارکٹ میں تیزی کا روچھان ہنڈرڈ انڈیکس تین سو ستتر پوائنٹس بڑھ کر چوالیس ہزار پانچ سو پچاسی پر بند ہیڈ مرالا کے مقام پر شناب میں پانی کی سطح میں کمی آنے لگی پانی کی سطح درمیانے درجے کے سلاب سے نچلے درجے کے سلاب تک پہنچ چکی جناب میں جنیوٹ کے مقام پر پانی کی سطح میں بتدریش اضافہ ستلوچ میں بھارت کی طرف سے سکتر ہزار کیوں سکت پانی چھوڑ دیا گیا ستلوچ کے قریبی علاقوں میں اندازامیہ اور لوگوں کو الیورٹ رہنے کی ہدایت جاری شکرگرد کے نالا بھائی میں بھی درمیانے درجے کا سلاب شکرگرد میں سلابی ریلے میں تھسے افراد کو ریسکیو کر لیا گیا مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری شمال مشرقی پنجاب میں شدید بارشوں کا الڈ جاری جروبی پنجاب کے پہاڑی علاقوں سے منسلک مدینالوں میں تخیانی کا خدشہ آمد تخابات سے قبل چیف الیکشن کمیشنر کا بڑا فیصلہ سیکیٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کی مدت ملازمت میں توصیح کر دی سیکیٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان کے کنٹریکٹ میں ایک سال کی توصیح کی گئی پوری طور پر کوئی اور موضوع افسر نہ ملنے پر الیکشن کمیشن نے دوبارہ کانٹریکٹ دیا اسے جانب الیکشن کمیشن کی پنجاب کی بلدیاتی انتخابات کے لئے تیاریاں وزارت داخلہ کو بارہ جولائے تک انتخابی اخراجات کی حد کے رولز مہیہ کرنے کی ہدایت مہر کراچی مرتضی وحاب کی وزیر بلدیات ناصر حسین کے ساتھ مشترکہ پریس کانٹرس کہتے ہیں اب کی بار عملہ شہر میں کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے علائشوں کے مسئلے کو ایک چیلنج کے طور پر لیا اور کامیاب ہوئے کراچی کے کچھ حصوں میں پانی چوری ہو رہا ہے مافیا کے خلاف مل کر لڑیں گے کام کرنے کے باوجود تنقید ہو رہی ہے جواب کام سے دینا ہے وزیر بلدیات ناصر حسین شاکت بولے کچھ لوگ شہر میں اپنے حد کا دعویٰ کر رہے ہیں عددی برطری کے باوجود جماعت اسلامی اپنا میر نہیں بنا سکی کیلیکٹرک کراچی کے شہریوں کے لیے عذاب بن گئی ملیر کے مختلف علاقوں میں دن بارہ بجے سے بچھلی بند گرمی سے مکینوں کا پورا حال گھروں میں پانی بھی نایاب ہو گیا علاقہ مکین کہتے ہیں کہ کیلیکٹرک مدماش بنی ہوئی ہے لنک نکال کر لے گئی جلد بجھلی بحال نہ کی تو احتجاج کریں گے کوئیٹا سمیت گلوشستان بھر میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ کوئیٹا میں ایک ہفتے کے دوران ہول سیل مارکٹ میں ایک کلو چینی کی قیمت میں دس روپے تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا تیراجی میں بھی چینی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا موسیقی 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 موسیقی